پی پی ایک سو ارسٹ میں زمنی الیکشن کا میدان کل سجے گا ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے ہلکے میں کل تراثی پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے اسی پر بات کریں گے نمائنہ لاہور نیس آرشاد علی سے آرشاد علی بتائے گا پی پی ایک سو ارسٹ میں زمنی الیکشن کا میدان کل سجے گا تیاریاں کیا کیا کی گئی ہیں جبکہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں زمنی الیکشن کا میدان جو ہے وہ کل سجے گا الیکشن کمیشن آف واسستان کی جانب سے تمام تر جو ہیں وہ تیاریاں مکمل کر لی گی ہیں جبکہ اگر بات کی جائے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹر سے اپنا رائے حق دہی کل استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ حلقے میں تیہتر ہزار ساتھ سو چوبیس مرک جبکہ فرمینجہ ہزار ایک سو اٹھ سی خواتین ووٹ اپنے کاسٹ کریں گے اور حلقے میں کل ترہ سی پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے سولہ پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار ریا گیا ہے اور حساس پولنگ سٹیشنز پر رینجرز اور فوج کے دستے تائنات کے جائیں گے جبکہ اس حلقے میں بات کی جائے تو اس حلقے میں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ملک اصد کھوکر اور اگر مسلم لیگ نون کی بات کرے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار رانہ خالد قادری کے درمیان جو ہے وہ خانتے دار مقابلہ ہے اور کل غیرہ امیدواروں نے کاغذات کے نامزدگی جہاں سے جمع کروایا تھے پولنگ سو آٹھ پجے سے لے کر شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا سامان جو ہے وہ بھی پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے اور آج رات ریٹننگ افسران جو ہے وہ رات پر پولنگ سٹیشنز پر رہیں گے اور رات پر اپنی رات گزاریں گے اور پولنگ کو جو پولنگ سٹیشنز کے مطلق کا ضروری سامان ہے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل دیں گے اور اس حوالے سے پرام تاریخ تیاری مکمل ہے اور کل میدان سجے گا اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگر نون کے عمیدوار کو فتح ہوگی یا پھر تاریخ انصاف کو یہ فیصلہ جو ہے وہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کی عوام کریں گی اس حوالے سے لیکن کمیشن آف پاکستان نے کل دوپر بہت شکریہ آرشاد علی آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے